پاکستان کو باسمتی چاول کا جیگرافیکل انڈیکیشن ٹیگ ملنے کے امکانات روشن ہو گئے پاکستان کی درخواست پر بھارت کے خلاف پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا ہے یورپی یونین نے پاکستان کی درخواست کو قبول کر لیا کہ ہندوستان کو باسمتی چاول کو یورپ میں برامت کرنے کے خصوصی حقوق مکمل طور پر نہ دی جائیں سٹیک ہولڈرز کے جانب سے یورپی کمیشن کے سامنے ایک درخواست دائر کی گئی جس میں پاکستانی برامت کرنگان کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ صرف بھارت کے جانب سے ہی باسمتی چاول نہیں بنا جاتا بلکہ پاکستان میں بھی باسمتی چاول کی پیداوار ہوتی ہے جس پر پاکستان کے دعوے کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب پاکستان میں باسمتی چاول کی حوالے سے اہم تین خوشخبری سامنے آنے والی ہے جس میں پاکستان کی معیشت کو ایک بڑا فائدہ ہوگا یاد رہے کہ یورپی مارکٹ میں پاکستانی باسمتی چاول کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جس کی خوشبو اور ذائقے کے تمام یورپی صارفین دلدادہ ہیں جس کے باعث روز بروز پاکستان کی یورپی مارکٹ میں باسمتی چاول کی ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے لیکن بھارت کی جانب سے گزشتہ سال مکمل طور پر باسمتی چاول کو یورپی مارکٹ میں ایکسپورٹ کرنے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جیگرافیکل انڈیکیشن ٹیک کی درخواست دائر کی گئی جس کے مقابلے میں پاکستان نے بھارتی دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک درخواست دائر کی جس میں پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ باسمتی چاول صرف بھارت میں ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے اور اب یورپی یونین کی جانب سے پاکستانی اس موقف کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور دونوں مالک کی جانب سے اب اپنے موقف پر دلائل دیے جائیں گے جس کے بعد امید ہی کی جاری ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر باسمتی چاول کے حوالے سے جیگرافیکل انڈیکیشن ٹیک دے ریا جائے گا یاد رہے کہ یورپی مارکٹ میں باسمتی چاول کے حوالے سے 65 فیصد حصہ بھارت کی جانب سے ایکسپورٹ کی جاتا ہے جبکہ بکیہ 35 فیصد حصہ پاکستان کے حصے میں آتا ہے جس سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اب حیرانکن اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی ہے جب پاکستان کو یورپ کی یونین میں مکمل طور پر جیگرافیکل انڈیکیشن ٹیک مل جائے گا جو اس کے بعد پاکستانی باسمتی چاول کی ایکسپورٹ میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا جو کہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہوگا موسیقی